السلام علیکم دوستو مختلف مذاہب میں مرنے کے بعد لاش کو اس دنیا سے اگلے جہاں میں بھیجنے کے لیے مختلف انداز اپنائے جاتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاپوہ نیوگینی میں ایک منفرد انداز کی رسم کے بارے میں بتائیں گے جس میں لوگ مردوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر رسیوں سے باندھ کر چھوڑ دیتے ہیں جی تو دوستو میرا نام ہے حشام عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں عباسی ٹی وی چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں جبکہ ہندو اپنے مردوں کو جلا کر ان کی خاک گنگا اور جمنا میں بہا دیتے ہیں مصر میں لاشوں کو مسالے لگا کر محفوظ کر لیا جاتا تھا لیکن پاپوہ نیوگینی میں آنگا قبیلے کے لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر لاشوں کو ایک الگ انداز میں محفوظ رکھتے ہیں اگرچہ یہ طریقہ کار بھی مصر میں موجود ممیو جیسا ہے لیکن ان کا انداز ان سے مختلف ہے یہ لاش کو محفوظ کرنے کے لیے دھوئے کا استعمال کرتے ہیں لاش کو تیس دن کے لیے ایک جھومپڑی میں آگ جلا کر دھوئے میں سینکا جاتا ہے پھر اسے دفنانے یا جلانے کی بجائے گاؤں میں موجود پہاڑوں کی انچی چوٹیوں پر رسیوں کے ساتھ بان کر لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ گاؤں میں داخل ہوتے ہی دور سے ان پر نظر پڑتی رہے یہاں کے لوگ لاشوں کو لٹا کر محفوظ کرنے کی بجائے انہیں بیٹھنے کے انداز میں محفوظ کرتے ہیں جبکہ پہانوں پر باز کی لکڑی سے ٹوکریاں بنا کر ان میں ممی کو بٹھا کر اس کے ہاتھوں اور ٹخنوں کو رسیوں سے بان دیا جاتا ہے مردے کے موہ کان اور ناک کو سی دیا جاتا ہے تاکہ باہر سے کوئی بھی چیز جسم کے اندر داخل نہ ہو سکے جب ایک دفعہ لاش کو دھوئے سے سکھا لیا جاتا ہے تو اس پر مٹی سے لیپ کر دیا جاتا ہے اس سے ممی گلنے سڑنے سے محفوظ رہتی ہے آنگا قبیلے کے لوگ اپنے مردوں کو مختلف تہواروں کے دوران پہاڑوں کی چوٹیوں سے اتار کر نیچے لے آتے ہیں اور تہواروں کی ختم ہونے پر انہیں دوبارہ پہاڑوں پر چھوڑ آتے ہیں آنگا قبیلے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے ممی بنائے گئے مردوں میں زیادہ تعداد جنگجووں کی ہے اور انہیں یقین ہے کہ ان کے جنگجو مرنے کے بعد بھی ان کی حفاظت کر رہے ہیں اس لیے جنگجووں کی لاشوں کے لیے خاص جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے آنگا قبیلے کی ممیوں میں دوسری جنگ عظیم میں جاپانی فوجیوں کے ہاتھوں مرنے والے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے لاشوں کو ممی بنانے کا یہ انداز کئی لوگوں کو خطرناک اور ڈراؤنا لگ سکتا ہے اس لیے 1975 میں پاپوہ نیوگینی کی آزادی کے بعد اس پر پابندی آئید کر دی گئی آنگا قبیلے کے کچھ لوگ ابھی بھی اس طریقے پر قائم ہیں جبکہ دیگر قبیلے کے لوگ اب اپنی لاشوں کو دفنانے لگے ہیں دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ